چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے یہ راج مارگ گردازپور کے پور سے بائی پاس ہو کر امرسر کی اور پرستان کر جاتا ہے شہر کے اتری چھوڑ پر اس ست بائی پاس ترہا سے دکشن کی اور ایک مکھے سڑک گردازپور شہر کی اور پرویش کرتی ہے یہ سڑک شہر میں دینان اگر مارگ کے روپ میں جانی جاتی ہے یہ مارگ راج کی اور دیوگک پرسکشنل سنسطان ایون ویرکاں سے ہو کر ریلوے فٹک کو پار کر پشم کی اور مڑ کر مکھے گردازپور شہر میں پرویش کرتا ہے اس مارگ کو شہر میں دینان اگر مارگ اتھوہ جی ٹی روڈ کے روپ میں جانا جاتا ہے سڑک کے دونوں اور انیکوں سندر بھون ایون وانی جی کمپلیکس دکھائی پڑتے ہیں گردازپور شہر ایون شہر میں سما چکی گرام پنچائتوں کو جوڑ کر گردازپور شہر میں ورطمان میں لبھک ایک لاکھ ایک ہزار کی جنسنکھیاں نواز کرتی ہے یہ جنسنکھیاں کے درشتی کون سے پنجاب راجے کا ستائیسوں سب سے بڑا شہر ہے یہ گردازپور جنپد میں بٹالا کے پششات دوسرا سب سے بڑا شہر ہے پششم میں بڑھتے ہوئے سڑک جہاد چوک پر پہنچتی ہے جہاد چوک شہر کے ویست چورہوں میں ایک ہے یہاں سے دکشن میں سڑک ہنمان چوک کی اور پششم میں سڑک بسسٹینڈ کی اور ایون اتر میں سڑک سیول لائنس روڈ کے روک میں جانی جاتی ہے سیول لائنس مارک پر کچھ ہی دوری تیہ کرتے ہی ریلوے روڈ چورہہ دکھائے پڑتا ہے یہاں سے پششم کی اور گردازپور جنپد کے اپایوکت ایون پولیس ادھیک شک کارلے ایون کلیکٹریٹ آدھی کے پرسرک اسٹھت ہیں پورو کی اور کا مارک لبک آدھا کلومیٹر دوری تیہ کر ریلوے اسٹیشن گردازپور سے جڑتا ہے گردازپور سے ہو کر امرسر پتھانکورٹ ریل مارک گجرتا ہے یہاں سے جممو امرسر پتھانکورٹ جوزپور آدھی کو سیدھی ریل سو بدھائیں اپلد ہیں جہاں چوک سے پششم میں سڑک بس اسٹینڈ ایون پوسٹ آفیس چوک کی اور بڑھ جاتی ہے گردازپور شہر کی اسٹھاپنا سترہمی صدی کے پرارمب میں مہنت گڑیا داس جی نے کی تھی انہی کے نام پر شہر کا نام انکرن گردازپور ہوا تھوڑا آگے بڑھتے ہی سڑک بس اسٹینڈ گردازپور سے گجرتی ہے گردازپور بس اسٹینڈ سے پنجاب رجے کے مہتوپون شہروں میں آوگا منہیتو سیدھی بس سیوائیں اپلد ہیں بس اسٹینڈ سے پششم میں سڑک پوسٹ آفیس چورہہ کی اور بڑھ جاتی ہے ایون کچھ ہی دوری تیہ کر پوسٹ آفیس چورہہ پر پہنچتی ہے پوسٹ آفیس چورہہ بھی شہر کے ویست چورہوں میں ایک ہے یہاں سے دکشن میں سڑک باٹا چوک کی اور پششم میں سڑک پرانی سبجی منڈی چوک کی اور ایون اتر کی سڑک جیل روڈ کے روپ میں جانی جاتی ہے جیل روڈ شہر کے مہتوپونڈ مارگوں میں ایک ہے گرداسپور کو برڈیش بھارت میں ہی جنپد کا درجہ پردان کر دیا گیا تھا برڈیش کال میں گرداسپور لاہور ڈیویجن کے چھے جنپدوں میں ایک تھا اس سمیے یہ جنپد چار تحصیلوں گرداسپور پتھانکورٹ بٹالا ایون شکرگڑ میں ویباجت تھا ساتھ ہی ہیماچل پردیش کا ڈالہوجی شہر بھی گرداسپور جنپد کی پتھانکورٹ تحصیل کا ہی حصہ تھا گرداسپور جنپد میں مسلم جنسنگیہ کا پرتیشت ادھک ہونے کے کارن اسے پہلے پاکستان میں سمیلت کیا گیا ایون یہاں پاکستان دوارہ اپایوکت ایون پولیس ادھکشہ کی نیوکتی بھی کر دی گئی تھی کنٹو جمہو اور کشمیر جانے والا ایک ماتر مکھے مارگ پتھانکورٹ سے ہو کر جانے کے کارن جواہر نال نہرو ایون سردار واللہ بھائی پڑیل کے ہرس تک شیف کے چلتے اسے سترہا اگست 1947 کو بھارت میں ولے کر دیا گیا جیل روڈ اتر میں دینانگر روڈ کی اور پرستان کر رہتا ہے پوسٹ آفیس چوک سے ادھکشن میں باٹھا چوک کی اور جانے والی سڑک پر چند قدموں کی دوری پر ہی لائیبریری چوک استے تھے یہاں سے ادھکشن پور میں شہر کی ایک مکھے سڑک ہنوان چوک کی اور پرارمب ہوتی ہے یہ مارگ شہر کے آدھونک بازاروں میں ایک ہے سترہا اگست 1947 کو گردازپور کے بھارت میں سمیلت ہونے پر جلے کی سروادیک مسلم جنسنگیا والی تحصیل شکرگڑ کو پاکستان کے سیالکورٹ جنپد میں جڑو دیا گیا ایون بٹالہ گردازپور ایون پتھانکورٹ تحصیلوں کو بھارتی پنجاب راجے میں سمیلت کر لیا گیا 1966 میں راجے کے پنرگھٹن کے سمیں پتھانکورٹ تحصیل کے ڈالہوجی کشیتر کو ہیماجل پردیش کے چمبہ جنپد میں سمیلت کر دیا گیا سڑک دکشنپور میں بڑھتے ہوئے شہر کے ویست چورہے ہنوان چوک پر پہنستی ہے ہنوان چوک گردازپور شہر کا ویپارک درشٹی کون سے کیندر بندو ہے یہاں صدیعہ و بھیڑ بھاڑ بنی رہتی ہے یہاں سے پششم کی اور صدر بازار حصیت ہے دکشن پششم کی سڑک گیتا بھمن روڑ کے روپ میں جانے جاتی ہے ہنوان چوک سے دکشن پور میں مکیریہ روڈ ایون اتر پور میں سڑک پولیس لائنس مارک کے روپ میں دینہ نگر مارک استیت جہاں چوک پر جڑتی ہے ہنوان چوک سے دکشن پور میں جانے والا مکیریہ مارک شہر کی ویست سڑکوں میں ایک ہے یہ ہے مارک اب پون تہاں ویپارک بازار کے روپ میں وکست ہو چکا ہے گرداسپور جنپد کے وشال بھو بھاگ ایون جنسنکھیا کو دیکھتے ہوئے دو ہجار گیارہ میں اس کے اتری بھاگ میں اس ست پٹھانکوٹ تحصیل کو ویبھاجت کر پٹھانکوٹ جنپد کی اسٹھاپنا کی گئی ورطمان میں گرداسپور جنپد پانچ تحصیلوں گرداسپور بٹالہ ڈیرہ بابانانک دینہ نگر ایون کلاناور میں ویبھاجت ہے گرامینک شیطروں میں وکاس کاریوں میں سلبتا ہے دو سمپون جنپد کو گیارہ وکاس کھنٹ شیطروں میں باٹا گیا ہے موکیریاں مارک دکشنپور میں موکیریاں کی اور پرستان کر جاتا ہے پوسٹ آفیس چوک سے پششم میں سڑک پرانی سبجی منڈی چوک کی اور بڑھ جاتی ہے اسی مارک پر گرداسپور شہر کوتوالی کا پرسر بھی استثیت ہے یہاں سڑک دکشن کی اور مڑ کر شہر کے ویست چوراہے پرانی سبجی منڈی چوک پر پہنستی ہے یہاں چوراہ بھی شہر کے مکھے چوراہوں میں ایک ہے یہاں سے پور میں سڑک باٹا چوک میں پرویش کرتی ہے اتر پششم میں سڑک گورنمنٹ کالیج مارک کے روپ میں جانی جاتی ہے یہاں مہاتوپور سڑک دیش کے ویبھاجن سے پور شکرگڑ سے جڑتی تھی ایون شکرگڑ ہو کر زفروال سیالکورٹ آدی مہاتوپور شہروں سے جڑتی تھی اس مارک پر شہر کے ہیم راجپور سنتنگر آدیکشتر بھی بسے ہوئے ہیں اسی مارک پر شہر کا گورنمنٹ کالیج کا پرسر بھی استثیت ہے پرانی سبجی منڈی چوک سے دکشن کی اور جیٹی روڈ پرشورام چوک کی اور بڑھ جاتا ہے تھوڑا آگے بڑھتے ہی ہر دو چھانی چوک دکھائی پڑتا ہے یہاں سے اتر میں سڑک باٹا چوک کی اور پرویش کرتی ہے یہ ایک شیطر شہر کے ویست ایون بہتوپور ویعپارک بازاروں میں سملیت ہوتا ہے سڑک اتر میں بڑھتے ہوئے باٹا چوک سے ہو کر لیبرٹی چوک ایون پوسٹ آفیس چوک کی اور بڑھ جاتی ہے سڑک کے دونوں اور بڑی سنکھیاں میں ویعپارک پردستان کتارباد دکھائی پڑتے ہیں ہر دو چھانی چوک سے دکھشن میں سڑک کچھ ہی دوری پریشتشت شہر کے ایک اور ویست چورہے بھگوان پرشو رام چوک پر جھوڑتی ہے بھگوان پرشو رام چوک سے دکھشن کی سڑک بٹالا امرہ سر کی اور پرستان کر جاتی ہے دکھشن پرشیم کی سڑک کلانا اور ایون ڈیرا بابا نانک سے جھوڑتی ہے دکھشن پور کا مارگ ہر گوویند پور مارگ کے روپ میں ہر گوبندپور ایون جلندھر کی اور پرستان کر جاتا ہے گردازپور جیسے اعتحاسک شہر میں آنا اور اسے کیمرے میں سنجھونا ایک یادگار انبھاو رہا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں گردازپور پر بنا یہ ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریہ جنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو گردازپور شہر اتوا اس کے آس پاس کے ایک شیطر سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑونے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دھرو بیمپائر کو فالو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دھرو برما آپ سبی سے ویڈا لیتا ہوں دھنے بعد